آشیانہ ہاؤسنگ سکینل کے حوالے سے شہباز شریف کا نیب حوالات میں آج پہلا روز ہے تفتیشی ٹیم میں اتحال شہباز شریف سے پوچھ گچ نہیں کی ہے شہباز شریف کیس کو بھٹ کر تازہ ہوا میں جانے کے درخواست نیب نے منظور نہیں کی اپوزیشن لیڈر کا نام اسیل میں شامل کیے جانے کا بھی مکان ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے راہل سید سے جی راہل سید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی جسمانی ریمان کے بعد جو دس روز ہے جسمانی ریمان کیا تھا اعتصابہ تعالی نے اس کے بعد کل جو ہے پہلا روز ہے شہباز شریف کا نیب کی حوالات میں جو انہوں نے گزارا تھا صبح جو ذرائقہ کہنا یہ کہ ساڑھے ساتھ بس جو ان کا ناشتہ پنچا دیا گیا تھا جس میں ایک بوائل انڈا شاملتا اور اس کے علاوہ چائے کا جو تھرمس تھا وہ تھا بسی بھی کالی مرچیں اور نمک تھا جو ان کے ناشتے میں انہیں پہنچایا گیا تھا جبکہ شباز شریف نے ترخواست کی تھی کہ انہیں واک کرنے کی عادت ہے تو لہٰذا ایک ٹراؤزر اور دو ٹی شرٹس اور جو 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 سمان کرتے ہیں وہ بھی بجوہ دیا جائے گھر سے تمام سمان جو ہے وہ بجوہ دیا گیا تھا زرائقہ کہنا یہ ہے کہ شباز شیف کو کھلی فضا میں جانے کی اجازت تو نہیں دی گئی لیکن تاہا جہاں پر جو حوالات بنائی گئی ہیں وہاں پر اتنی سپیس ہے کہ وہ باہر آکے جو ہے چیل قدمی کر سکتے ہیں تاہم جو سمان انہوں نے مگوایا تھا وہ انہیں فرام کر دیا گیا اس کے علاوہ تولیے تھے جو انہیں دیئے گئے ہیں تو تبیک تھی ائر پکسی وہ بھی ان کے حوالات میں بجوہ دی گئی ہیں اس کے علاوہ جو ہے سیلانٹی ہے کوئی سپیشل سیلان ہے وہ مگوایا گیا 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 کہ وہ سینویچ جو ہے گھر والے پناہ کے بیجے ناشتے میں بھی بہت زیادہ ہے بھی ناشتہ انہوں نے نہیں کیا اس حوالے سے بعض ذراعی نے یہ بھی کہا ہے کہ رات کو بھی وہ دیر سے سوئے ہیں کافی دیر تک وہ جاگتے رہے ہیں اور صبح تقریباً صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ان کی آنکھ لگیتے ہیں تو وہ سوئے ہیں تاہم وہ مطمئن ہیں ان کا چیک اپ بھی کیا گیا تھا میڈیکل چیک اپ بھی ہوا تھا تاکہ کسی بھی قسم کے بلیڈ پیش ہے رہا ہے یا نبز ہے اور اس کے علاوہ جو شکر لے والا اس کو ٹیسٹ کیا جا سکے آہ تاکہ ہے کہ مسئلہ پرابلم ہو تو فارسٹ اپر ڈاکٹر سے آہ کو بھی دکھایا جا سکے آج آہ زائقہ کہنا یہ ہے کہ کوئی بڑی ملاقات کا شیڈول ان کے ساتھ تہہ نہیں ہے آہ کیونکہ جسمانی ارمان میں جب کوئی بھی مزیم نیب کے پاس ہوتا ہے تو عدالت کی اجازت کے بغیر ملاقات ممکن نہیں ہوتی کیونکہ درانے تفصیص چل رہی ہوتی ہے تو اس لیے کسی کوئی ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تاہم اگر عدالت اجازت دے تو پھر ملاقات کروائی جا سکتی ہے لیکن آج جو ہے شیڈول میں کوئی بھی ملاقات ان کے خاندان کی ان کے بیٹے کی میاں نواز شیف کی کوئی بھی ملاقات آج نیب آفیس میں شیڈول نہیں ہے نہ اس کی کسی قسم کی اطلاع ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیر یا منگل کے روز جو ہیں نواز شیف جو ہے ملاقات کے لیے نیب آفیس آہ آسکتے ہیں زائقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تفتیشی ٹیم ج جو ہے آج سے یا کل سے جو ہے بقاعدہ اپنی تحقیقات کا آغاز کرے کے لیکن تاہم آج ابھی تک جو ہے تفتیشی ٹیم کے کچھ ارکان تو موجود ہیں نیب آفیس کے اندر تھا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید بقاعدہ طور پر تحقیقات کا کل سے آغاز کیا جائے گا اور کیونکہ وہ جو اپنا سوال نامے ہیں جو پیپر ہیں جو ڈاکومنٹس ہیں جو شواہد ہیں وہ نیب کے ٹیم بقاعدہ اپنے اس کو سٹریم مین کر رہی ہے تاکہ کل جب تحقی تحقیقات کا آغاز ہو تو شواہد شیخ سے وہ مطلقہ تمام سوالات پوچھے جا سکیں جس پہ انہیں گفتار کیا گیا ہے یہ بھی کہنا ہے کہ آشانہ باری سکینڈلز کے علاوہ بھی جس ساپنی کمپنی سکینڈلز ہے پنجاب کمپنی اور چپن کمپنی کے کیسز ہے ملتان میٹو کا کیس بھی شامل ہے تو اس حوالے سے بھی تحقیقات میں بعد سے بہت سے چیزیں شواہد شیخ سے پوچھے جا سکتی ہیں اور اس حوالے سے تحقیقات کے سلسل کا آغاز جو ہے بقاعدہ تحقیقات کے سلسل کو آگے بڑھائے جائے گا کیونکہ دس روز جسمانی رمانڈ ہے نیب کے بعد اور دس روز کے جسمانی رمانڈ کے بعد زہر سی باتیں نیب دوبارہ کوشش کرے گی کیونکہ جسمانی رمانڈ آسل کیا جائے اور اس دران دس روز میں جتنی بھی تحقیقات آگے بڑھیں گی اعتصاب دارہ تو اس کے بعد وہ آئے تھے اور اس کے بعد وہ کچھ جو ہے تھکے ہوئے لگ رہے تھے اعتصاب جو نیب کے پاس گئی بھی تھی تو انہوں نے کہا تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس موجود ہوں اور آج چھوٹی کا دین ہے عام طور پر آہ تو نیب کی ٹیم کی بھی کوشش کی گئی چلے گا تھا دن ریسٹ کرنے کے اس کے بعد پقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر لیا جائے گا کیونکہ جو بھی سوالات ہیں انہوں نے اپنے عدال میں بھی کہا تھا کہ میرا وہی موقف ہے جو میں عد بھی ٹیم نے بھی جو سوالنام اپنا تیار کا رکھا اس حوالے سے جو شواہدی کٹے کیوں اس پر بقاعدہ طور پر جو ہے کل سے آغاز کیا جائے گا آزائی کا کہنا یہ ہے کہ ڈکٹر جنرل نیب بھی جو ہے کل بھی آفس میں موجود تھے اسے ایک دن پہلے بھی موجود تھے تو انہوں نے تفتیشی ٹیم کو بھی کچھ بریفنگ دیئے کچھ لائے عمل تیار کیا گیا گیا کچھ لائنز پر رکھ کے جو ہے تحقیقات کرنی ہے تو بقاعدہ طور پر تحقیقات کا آ جلد ہی کرتی آ جائے گا کیونکہ بہت سے شواہدی جو نیب کے پاس موجود ہیں کچھ بیانات لینے ہیں اس کے بعد کچھ مٹنگ منٹس ہیں جو شواہد شفیل نے اپنے دور میں کی تھی مٹنگ اس حوالے سے چیزیں موجود ہیں اس کے جوابات شفیل سے لینے اور اس کے بعد تحقیقات سے اس کو آگے بڑھائی جائے گا اور دس روز میں دیکھنا یہ ہے کہ نیب تحقیقات میں کونسی نئی چیز دیکھ کر آتا ہے جس پر وہ آگے جو ہے دس روزہ ریمان کے بعد یہ دس روزہ جسمانی ر ریمان کمپلیٹ ہونے کے بعد نام اسیل میں ڈالا جائے گا یا پھر تفتیش کے دوران ہی ایسا کر دیا جائے گا جیز ضروری نہیں ہے کہ جسمانی رمان ختم ہونے کے بعد یہ نام اسیل میں ڈالا جائے گا نیب کے پاس یہ اختیارات اختیار ہے کہ اگر وہ اسمجھ سکے کہ کوئی بھی ملزم جو ہے اس کے فرار ہونے کے ملک سے جانے کے چانسیز ہیں تو وہ اسیل میں نام ڈالنے کی درخواست کر سکتے ہیں تاہم یہ جو اختیار ہے یہ مزارت داخلہ کے پاس ہیں کابینہ کے پاس ہے کہ وہ آگر وہ سمجھ سکے کہ اس ملزم کا نام اسیل میں ڈالا جائے تو وہ ڈالتی ہے اتر ویس وہ ملزم کا ن میں نہیں ڈالے جس میں جو خاص طور پر ہاؤسنگ سیکٹر کے جو لوگ تھے وہ مجھ سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ہو گئے تھے جو مافیات سے وہ مجھ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اینای اپنی جو ڈیوٹی ہے کانونی طور پر جو جو ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں اس پر وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کانونی مقاط پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ایسیل میں ڈالنے کا لیٹر لکھا جا سکتے ہیں کانونی طور پر کیونکہ وہ ایک ر کو جسوں نے شک ہو کہ وہ مجھ سے باہر جا سکتے تو وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں وزارت داخلہ کو انٹرپور کو کہ ایک کو مجھ سے باہر جانی نہ دیا جائے ان کا نام اسیل میں ڈالا جائے فیصلہ جو کرنا ہے وہ وزارت داخلہ نے کرنا ہے کہ نام ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا جائے